سل اللہ علیہ وسلم ایک سانسی روایت کرتے ہیں میں نوچوان تھا اقباب بن عبی محید کی بکریاں چرا رہا تھا ایک کافر ہے ملکہ کے اندر اقباب بن عبی محید میں اس کی بکریاں چرا رہا تھا اپنے بکیوں کے ریور میں کھڑا تھا میں ایک شروع آدمی لیکن اچھانک میں نے دیکھا کہ وہاں سے امام الانبیاء کا گزر ہوا وہ مکڑا مجھے نظر آیا تو میری بکریاں مجھ سے بھول گئیں میں چلا کے اپنے محبوب کا چلوا دیکھ لوں اور وہاں نے جب میں میرے آقا کے قریب آیا تو میرے آقا نے مجھے اپنے قریب بلایا اتنا قریب کیا کسی پکریوں کے چروائے کو اتنا پیار دیا آپ نے مجھے اپنے سینے سے لگایا پھر اپنا دستے کرن میرے ماتے پر گھمایا میرے ہاتھوں پر شکت کے ہاتھ مبارک پھیرے اور فرمایا تو کیسا اچھا چروائے فرماتے ہیں میرے آقا کا مشکت بھرا انداز وہ آپ کے میٹھے انفاظ زندگی گزر گئی کبھی نہیں بھول سکا کہ کیسا میرے محبوب کا پیارا انداز دا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ حضرت ابو بریرہ یہ میرے آقا کے مدرسے کے شاگر ہیں میرے آقا معلن ہیں اور یہ معلن ہیں میرے آقا کے شاگر ہیں مدرسة المصطفیہ میں پڑھنے والی ہیں حضرت ابو بریرہ جو اس امت کے لئے سب سے بڑے احابیس کے زخیرے کو پہنچانے والے ہیں حضرت سیدنا ابو بریرہ فرماتے ہیں مجھے بڑی پیاس لگی بڑی موک لگی لیکن کسی سے مانگنا میرے دل نے گوارا نہیں کیا اب کیا کیا کہ جو گزرگام کی صحابہ جہاں سے گزرتے تھے اس گزرگام پر میں بیٹھ گیا کہ میں یہاں بیٹھتا ہوں کوئی گزرے گا میرا یہ پوک والا یہ پھیکا پھیکا چہرہ دیکھے گا کسی نہ کسی کو رحم آ جائے گا مجھے کھانا کھلا دے گا آپ فرماتے ہیں میں راستے بیٹھ گیا ابو بکرائے سلام کیا گزر گئے عمر آئے گزر گئے عثمان آئے گزر گئے صحابہ آئے سلام کرتے گئے گزرتے گئے لیکن کسی سے مجھ سے پوچھا نہیں کہ ابو تیرا کیوں یہاں بیٹھ آئے تیرا یہ رنگ کیوں مرجھایا چہرہ تیرا مرجھایا ہوا کیوں ہے کسی نے نہیں پوچھا ہتھتا کہ وہ غریب پر مر آ گئے وہ مسکینوں کے مددگار آ گئے وہ غریبوں کے تمقال حضرت محمد مختار آئے سلام کیا میں نے سلام کا جواب دیا اور میرے اس شہر کو جواب نے دیکھا فرمایا یا آبا حریرہ ماتا غیرن اونکا ابو حریرہ تیرے چہرے کی رنگت بدلی ہوئی ہے کیا جو ہے تیرے چہرے کی رنگت بدلی ہوئی ہے وہ نبیوں نے رحمت لگت پانے والا مرادِ غریبوں کی برنانے والا وہ نبیوں نے رحمت اتنے سارے صحابہ گزر گئے لیکن کسی کسی نے مجھ سے میرا حال نہیں پوچھا لیکن جب وہ کریم آئے وہ سرورِ عالم آئے مجھے فرمایا کہ ابو حریرہ تیرا رنگ پیلا پڑ گیا ہے کیا جو ہے عرضیہ حصول اللہ آپ جانتے ہیں یہ دیکھئے میرا تین پیٹ میرے تین کے ساتھ مل چکا ہے تین دن ہوگے کچھ نہیں کھایا بھو کی وجہ سے میرا پرا حال ہو رہا ہے آپ نے فرمایا خبراؤ نہیں ہم تمہارے کھانے کا انتظام کرتے ہیں مجھے ساتھ لے لیا باہر نکلے باہر نکلے ایک بکری دیکھی آپ نے فرمایا جاؤ اس بکری کی جو عورت مالکن ہے اس سے کہو کہ یہ بکری ہمیں دے اور ایک پیالہ بھی دے تاکہ ہمیں دودھ دو حضرت عبو حریرہ برماتے ہیں میں نے اس عورت کو جا کر کہا حضور علیہ السلام یوں فرما رہے ہیں تو اس عورت نے کہا یہ بکری تو حاضر ہے لیکن یہ دودھ دینے والی نہیں حضرت عبو حریرہ نے فرمایا دودھ لینے والا لے لے گا تو ہمیں بکری بھی دے دے پیالہ بھی دے دے سبحانہ سروری عالم نے اپنے دست مبارک سے بکری کو دوھنا شروع گیا تو اس کے ہمیں دودھ سے بھر گئے پیالہ دون سے بھر گیا آپ نے فرمایا ابو حریرہ میں جانتا ہوں تجھے بڑی بھوکے بڑی پیاسے لیکن وہ میرے ستھتر صحابہ سفا والے وہ بھی ابھی تک بھوکے پیٹھے ہیں ابو حریرہ میرے ستھتر صحابہ جن کا کوئی گھر نہیں جن کا کوئی جن کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں وہ میرے سر پہ مہمان بیٹے ابو حریرہ ان کو بھی بھلا لے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس دودھ میں شریف کو جائے ایک دن حضور علیہ السلام کی لخت جگر حضرت سیدہ زہرہ فتول رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر کی بیٹی عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ میرے ہاتھ ذرا دیکھئے میں جھاڑوں خود دیتی ہوں چچکی خود چلاتی ہوں یہ میرے ہاتھوں پر نشانہ پڑ گئے ہیں یا رسول اللہ اب یہ مالِ غنیمت میں کچھ غلام کچھ خادمائیں آئی ہیں مجھے ایک دو غلام دیجئے میرے گھر کے کام کاش کے لئے تو آپ نے اپنی بیٹ سے فرمایا کہ اے فاطمہ مجھے قسم اللہ کی ذات کی ستت میں صفے والوں کی بھوک نہیں مٹاؤں گا ستت میں اپنی بیٹی کو بھی کوئی حاسم دے نہیں دے گا وہ پردے سے جو میرے ذرتے آئے ہیں میرے سہارے بیٹے ہیں ان کی بھوک مٹانا میرا کام ہے اب حضرت عبوریرہ سے فرمایا کہ جاؤ ان ستتر صحابہ کو بلا لاؤ آپ فرماتے ہیں مجھے بات تو دل میں بڑی ناغوار لگی کہ اب ایک پیالہ ہے میں میرا پیٹ نہیں برسکتا اس سے اب ستتر آدمی جو آئیں گے اس پیالے سے کیا کسی کو نصیب ہوگا لیکن حکم ماننا تھا مان بیا چلا گیا ستتر صحابہ کو لے آیا چلو امام الحمدیات میں بلا رہے ہیں تو آپ نے مجھے فرمایا کیا بہوریرہ ہم تھیرے نزمان یہ ہے ہمارے نزمان پہلے نزمان پیلے پھر ہم کییں گے فرمایا باپو دل میں بڑی ناغوار لگ رہی تھی کہ بھوکا میں ہوں اب پھلاوں پہلے ان کو لیکن یہ سار سکھا رہے ہیں قربانی سکھا رہے ہیں اپنے بھوک پر دوسرے کی بھوک کو ترجیح دینا سکھا رہے ہیں یہ بھی تعلیمِ نبو عوت کا حصہ حضرت عبوریرہ کو فرماتے ہیں کہ جاؤ ان کو پھلاوں ایک کو پھلایا اس نے پیٹ پھر کے پیال لیکن پیالہ اتنے کا اتنا رہا پھر دوسرے کا